آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پوڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پوڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پوڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پوڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چھتر سین شاستری کے لے کے اپنیاز سومناتھ کے ایک سو بائیسویں بھاگ چھم چھنننننہ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں سندھے کے یدھ میں امیر کے چہیتے مملوک یودھا مہاراج بیسلدیو کی کرپان کے بھوک بن تل تل کٹ مرے جو بچ کر ادھر ادھر بھاگے انہیں سندھے کے اہیروں اور جاتوں نے لوٹ مار کر برابر کر دیا سموچی گج سین اور امیر کا سارا خزانہ لے کر راج پوتوں کی سینہ دھونسہ بجاتی ہوئی پیچھے پھیری ادھر مہاراج بھیمدیو نے کنتھ کوٹ سے لوٹتے ہوئے ترک اور ایرانی دھنوڑھروں کی پیٹ پر قراری مار مار کر ان کا سمبند امیر سے توڑ کر انہیں چھننے بھنن کر دیا امیر کی یہ شکتی سمپن سینہ سروتھا انشاسن رہے تھو نشت بھرشت ہو کر سندھ اور راجستان کے اجار علاقوں میں بکھر گئی اپنے لوٹے ہوئے دھن مال کے بھائے سے جس کا جہاں سینگ سمایا وہیں بھاگ کر چھپ گیا سینکت راج پوتوں کی سینہ کو لے کر مہاراج بھیمدیو سدھ پر لوٹے جہاں درولب دیو کی ساٹھ ہزار سین ودرو ہی ہو کر ان سے آ ملی اب افسر دیکھ مہاراج بھیمدیو نے چڑھی رکاب پاتن پر ابھیان بول دیا درولب دیو ڈر کر گدی چھوڑ جنگلوں میں بھاگ گئے اور نگر دوار پر چندر شرمہ نے مہاراج بھیمدیو کا پرمکھ پور جنوں کے ساتھ سواگت کیا راج گجراج پر مہاراج بھیمدیو کی سواری انہل پٹن کے پازاروں میں نکلی گجرات کے سترون تراتا کے یا شاہ پوت درشن کرنے کو سمست گجرات کے پران ہی پاتن میں آجھٹے پاتن کا راج مارک پھولوں سے اور بہو مول سونڈ کھچت پاتن بروں سے سجایا گیا تھا گھر گھر آنند کی بدھائیاں بج رہی تھیں نرت گان پان گوشتھی کا آیوجن ہو رہا تھا کنت کوٹ کی درلب رن اس تھلی میں جن یدھاؤں نے شور رپرکٹ کیا تھا ان کا ویوید پرکار کے دان مان سے پور گن ستکار کر رہے تھے جگہ جگہ عمل کسم گھولا جا رہا تھا پرواسی استریاں گھر گھر منگل گان کر رہی تھیں آنند وادیوں سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے گواکشوں اور بازاروں سے سوہاگنے اور ودھویں کھیل پشپ برسا رہی تھیں مہاراج بھیم دیو کا گجراج سمیرو پروت کی بھانتی سر سے نکھ تک سونڈ جٹت مخملی جھول سے سجد تھا وہ امباری جس میں گرجرے شر پرم ماہشر پرم پرمیشر شری بھیم دیو ویراجمان تھے اس کا سونڈ کلش سور کے سمان پرباد کی دھوپ میں چمک رہا تھا سواری کے آگے نگر کماری کائیں گربہ نرت کرتی جا رہی تھیں سونہری چونڈیوں سے سجد راج گج کے دنت پر ایک چندن کی چوکی رکھی تھی چوکی پر راج نرتکی نرت کر رہی تھی گجراج اونچی سور اٹھائے جیسے گجرات کے نئے راجہ کا ابھی نندن کرتا چل رہا تھا یہ گج دنت پر کا عدبت نرت دیکھ کر لوگ آشر اور آنند سے ویولو رہے تھے جیسے وائیو میں چرنہ گھا تھو اس پرکار نرتکی کے چرنہ تیر رہی تھی گپت واسنی وپر لمبھا چولہ دیوی اپنے اچھوٹے نول پریم کی اجستر دھاراؤں کو اپنے ننھے سے کومل ہردہ میں چھپائے چند شرما کے گھر کے جھرہکے سے لاج آنند اور اولاس نیتروں میں بھرے اپنے ادھیر پرانوں کو دھڑکتے ہردہ میں یتن سے روک یہ مہت سو دیکھ رہی تھی دامو مہتہ اپنی چپل نیلی گھوڑی پر سوار دو دو تلواریں کمر میں باندھے کسومل پاک دھارن کیے پان کا بیڑا چوائے بگلے کے پر کے سمان دھول چنردار باغا پہنے کبھی راج گجراج کے ادھر کبھی ادھر سارے جلوس پر نظر ڈالتے آوشہ کاغیائیں دیتے جا رہے تھے راج گجراج کے پیچھے ایک سونہری حودے میں برامن راج بندھو چند شرما اور بسمانک دیو بیٹھے بڑھ رہے تھے ان کے پیچھے گجراج کے پردھان منطری ویمل دیو شاہ کی سواری کا ہاتھ ہی تھا ویمل دیو شاہ سر سے پیر تک اجل پردھان کیے دھنوش بان سے سجد بیٹھے تھے ان کے پیچھے اشو رت گج اوٹ اور پیدل پلٹن تھی ہاتھ بازار چوبارے ست کھنڈے محل اٹاری برز جھرو کے بارجے سب رنگ برنگی پوشاک دھارن کیے ہوئے درشنار تھی نرناریوں سے بھرے تھے مہاراج واللہ بھدیو نے راج تیاغ تپسوی کی بھانتی ایک کانت جیون ویتیت کرنا پسند کیا اور وہ اپنے پتہ مہاراجہ دھراج چامنڈ رائے کے پاس شکل تیرث چلے گئے دربار گڑھ میں دربار کی بھو تیاریاں تھیں ویوید تورن پتاکاؤں سے دربار گڑھ سجایا گیا تھا سب راجہ مہاراجہ گراسیے جاگیردار تھاکور بھائیات اپس تھے یا تھا ویدھی راج تیلک سمپن ہوا بندی جنوں نے پہلے پاٹن کا کیرتی گان کیا راج پروہیت نے سبت تیرثوں کا جل راجہ کی مستق پر سنچن کر تیلک کیا اور گھوشنا کی مہاراجہ دھراج پرمیشور پرم بھٹار کمہ پتی شری سوم دیو ور لب دھ پرساد پروڑ پرتا بالارک اٹو پرابو شترگن شری 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 بھیم دیو گرجریشور کا جے جے کار ہو جے جے کار کی پرچنٹ گرجنا سے سبھا منڈب گونج اٹھا پھر چارنوں اور بھاٹوں نے مہاراج کی برد بکھانی مہاراج نے انہیں سرو پاؤ انام اکرام جاگیر بخشیش دی پھر بھائیاتوں نے بھینٹ دی اس کے بعد جاگیردار گراسی راجہ مہاراجوں کی باری آئی مہاراج بھیم دیو نے یدھ میں کام آئی یدھاؤں کے اترادھکاریوں اور پریجنوں کو نئی جاگیریں بخشی ویروں کو دان مان خطاب سے سمپن نکیا پھر برامڑوں اور دھرم سنستھاؤں کو دان کی گھوشنائیں ہی اس کے بعد گرجریشور شری بھیم دیو نے کھڑے ہو کر سب کو دھنواد دیا آبھار مانا اور دھرم کی شپت لی پڑھ جا کی سکھ شانتی اور سمردھی کی کام نہ کی چند شرمہ اور بھسمانک دیو کو راج بندھو کی اپاد ہی دی گئی ویمل دیو شاہ راج کی پردان منتری اور دامو در مہتا پرمکھ سندھیوے گرہک آمات گھوشت کیے انت میں ناچ رنگ کی محفل جمی اور راج نرتکی کے چرنا گھات سجے گھنگرو بجھٹے چھوم چھنا نا 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 ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطر سے انشاستری کے لئے اوپنیاز سومنات کے 122 ویں بھاگ چھوم چھنا نا 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 کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں